نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری فاحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبیر الكمر لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مقتصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و عمرا ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہاللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اول سے لے کر آخر تک تمام اباب بلند آواس درود پاک بڑی یا صلاة والسلام علیکم وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سب اللہ و صلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات محترم انتہائی لاکھ قدر واجب الاحترام زبیل احتشام معزز و محترم و محتشم سامین کرام برادران اہل سنت عدب خردگان نگاہ محبت عدا سنا سے یاران طریقت اللہ جل جلالہو و امن والہو و آزم شانہو و اتم برہانہو دی حمد و سنات و بعد درود لا محدود آقا نامدار مدنی تاجدار آقا حرد و عالم نور مجسم شفی موظم رحمت عالم دانائی سبول مولا کل ختم الرسول جناب احمد مجتبا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک و سلام آدھ حضور عرمگان نیاز حدیہ درود و سلام عرض کرنت و بعد میں انتہائی مشکور ہاں اپنے محسن اپنے مربی خدیب پاکستان فادل نکتہ دان پیکر خلوس و وفا حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف جعوید صاحب دامت برکات ملالیہ آپ نے حکم فرمایا تو میں یہاں حاضر ہوں سب تو پہلا میں مبارک بات پیش کر لما جنا نے آج حضور دا ملاد سجایا جناب محترم حاجی محمد زفر صاحب اور انہ دے جملہ احباب عراقین و منتظمین انہ دے تمام پسران جنا نے پوری محبت دے نال وابڈا ٹاؤن دے سر زمین دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامانو دعوت دے کے بلا کے دو عمرے دے ٹکٹ حضور دے گمبہ دے خدرہ دی حاضری دے پیش فرما کے غلام مصطفیٰ ہوندہ ثبوت پیش فرما دیتا ہے اے دور اٹائم جڑا گزردہ پیا بڑا نازک جاٹائم میں تحریک ختم نبوت دیاں یادہ ایک واری فرد تازہ نے غلامان مصطفیٰ اپنی اپنی محبت دا تے غلامی یہ رسول دا ثبوت صرف لے گیا جندر نہیں بیٹھے دلان دے اندر ہی انہاں نو محفوظ نہیں رکھیا آج گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا کریا کریا سرے بازار سرے روڑ باہر نکل کے اپنے ہتھانوں بلند کر کے لبائی کا یا رسول اللہ دا نعرہ لگا کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگا کے انہاں دیکھو جیسے لوگ بھی ہیں اہر دور جندر بلکہ آج جی کل انہاں سلام لگیے نو انہاں کہ جی اسلام علیکم تو وہ کہتے ہیں باہر نکل اسلام میں ختم نبوت مریمان رکھتا ہوں حضور دے حسن و جمال دے اور تاجدار ختم نبوت ایسا رو پہ گیا انہاں کہتے ہیں اسی نباکہ اسلام علیکم مجھے والا ہے کہ اسلام جیہاں میں تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں حالانکہ انہاں پچھل دی لوڑ نہیں پہنڈی کیونکہ محول بن گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس وقت سڑکاں دے بازارہ دے چوکاں دے اندر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاکے ان لوکانوں دست دینے بے لوگو اسی صرف اندر وڑھ کے میلاد مناکے غلامی رسول والے دے ثبوت دین والے نہیں چوری کھان والے مجلو نہیں جدو حرمت رسول تے کوئی بدبخت کوئی بیمان کوئی دراندازی کرن دی کوشش کرے گا جے غلامانے رسول حضور دا ملاد کرانا جان دے اے حضور دے نا دے اپنی کردر پیش کرنی بھی جان دے جے سبان اللہ تھوڑی جی اچھی آگ شڑو دے میربانی ہے تو آٹی جنہیں سبان اللہ اڑی آگ کھو گے انہیں عمرے دی کیگڑ دی قرآن دازی لیٹ ہون دی جانی ہے جلدی کہا دے اچھی سبان اللہ دے کاملو جلدی مقاہ دے توجہو اللہ فرمایا قرآن دے اندر امر معبوب صلی اللہ سلم انہا لوکانو فرماو قل اپنی زبان مبارک کھولو میرے بندیاں نو تے اپنے غلامانو کی آڈر سناو کہ بفادل اللہ جدو تو آٹی دے اللہ دا فضل ہووے وابی رحمت ہی تے جدو تو آنو رابدی رحمت نصیب ہو جائے وصول ہو جائے فل یفرہو فر اندر نہ وڑ کے بیج آیا جائے بلکہ بار نکل کے رابد فضل تے ہو دی رحمت تے چرچے کر کے تے خوشیاں منایا جائے خوشیاں منایا جائے سوال پیدا ہندہ ہے بندے دے پلے شہی کوئی نہ ہوئے تے خوشی کے میں منائی جان دی جس بندے دے جے بھی خالی ہوئے وہ خوشی منا سکتا نہیں تے جدو جے بیج ہے ہی کوئی نہیں تے خوشی کے میں منائی جے جے بیج مال ہے تے حضور دا میلاد سجا لئیے تے فتحے والے نے کھلون دے دی اندریں اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی دے اندر یہ معاملہ آ جاندہ ہے فضول خرچی نہ کرو میرا رب نے قرآن دے اندر فرما دیتا مابو بینا لوکانو دستیو مصطفیٰ دے اندی خوشی منانا ملاد مصطفیٰ کی خریف نہیں والا بلا لوگ جدو خطیب زور لاندہ ہے نا لوگان دے دلانو آتھے پہندہ ہیں اسگر انہ دا شکیر دے ساڑا ہم سایا ہے وہ آندہ اندر میرے استاد جی آنے لینے انہوں دا چوکے انہوں سڑن دے جے حضور دے نا آتھے سڑ دیتے انہوں سڑن دے یا اللہ حمدللہ یہ آئی تک سڑے یہ نہیں سبحان اللہ کہہ دیوے کری ہوا خیرم مما یجماعون او دے نا لوگ بہترے وے کہ جو جمع کر دیو نا بے حضور دے نا آتھے لٹا دیو حضور دے نا آتھے خوشی منا دیو حضور دے نا آتھے لنگر پکا دیو تے گلی گلی نگر نگر لوگانو اعلان کر دیو غلام آنے مستواج نہیں جدوں دے حضور آئے لے او دو دو لے گے آج تک آج دو لے گے قیامت تک اعلان کر دے رہنگے فلک کے نظار زمین کی بہار سبھی خوشیاں مناو حضور اعلان ہوئی کرنا ہے تفر زبان کھول کے کرنا ہے مو کھول کے کرنا ہے جتے اللہ میرا نام حضور دے زاکرین جو لکھے گا نا اے دو فرشتے رابطی بار گئی گوائی دین کے مولا جب میں گفیر سی لوگان دا سارے ہی بے کے تیرے محبوب دی اعلان پر کر دے سارے محبوب دینا سارے پڑھ لو فلک کے نظار زمین کی بہار سبھی دل مناو حضور بڑی مہربانی ہے پچھلے والے سارے عباب جادرہ دیندر مو لکان والے یا گوڑیاں دیندر مو دین والے اتھے مو نہ لکاؤ اگر میں تو اٹھے چیریاں نہیں جاندہ جدی میں فل دیندر آکے بیٹھے ہو میرا خدا بھی جاندہ ہے میرا مصطفیٰ بھی جاندہ ہے مل کے محبت نال پر لو فلک کے نظار زمین کی بہار سبھی دل مناو نا بھئی نا انج بھی کام نہیں جے جلنا سارا شیر دوسری چھڑ دیو میں پڑنا جدو جملہ ہونا نا حضور آگئے ہیں میرا حضور دے غلام پڑھ کے جب بلاند بادنا لاکھ نہیں پچھے روشنی کرو جی ملو کوئی نہیں نہیں اٹھا کے رکھو تھک گئے ہو تو ہاتھ کوئی ووٹا ماس دے اٹھائے نہیں خدا دے بندیو جو دو زبان بولنی بند ہو جائگی ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے رب دی بارگات یہ ہاتھ بھی ساڑی گوائی دیں گے مولا یہ لوگ نے جنے ہاتھ آنو اٹھا اٹھا کے تیرے محبوب دیامت دائلان کر دیں گے سانو تے انہ دا ممنون ہونا چاہی دا نا کہ جنہ نے خرچہ بھی کیتا ہے احتمام بھی کیتا ہے سانو کٹھیا بھی کیتا ہے عمرے دے تکڈان دا احتمام بھی کیتا ہے تے سانو بے کے یاکھیا یاری تھے بے کے حضور دا ذکر کرو یہی میسن ہے نا حاجی زفر صاحب نے کوئی محفل دے انڈ دے ووٹ دے نہیں مانگ لائیں کہ بھائی مدینے والی سرکار محبت ہے ازار کرنا یہ ازار دی داوت میں تے نو دینا بیا فلا کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دل مناؤ نالے آ پڑو نالے نال دے گوانڈی والوے کھو کہ حضور دی آمد اعلان کردہ ہے یا نہیں کردہ بیا خلا کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دل مناؤ حضورہ گئے ہیں سرورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ حضورہ شانے مصطفی حضورہ حضورہ تو انکلیئر ہو گیا جی کہ جس اللہ دے بندے نے اسحاری محفل دائی نکاد کی تینا زبان نے دی تے بھی یہی جاری ہے شانے مصطفی سنیے اور کمیں سمجھاوا تو انگو کوئی دنیا دا مطلب نہیں ہزارہ رپیہ لکھا رپیہ خرچ کر کے زمین تے اتے بہ کے تے زبان تے عجیب یہ یہ شانے مصطفی دائیاں نے اعلان کرو انوکہ نرالہ وزیشہ نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطہ نے آیا ارے بادشاہ ارے کج کلا ہو نگاہ جھکا ہو ماں دے دودھی قسم ہی جے حضور واسطے نہیں بولنا دے کسے واسطے نہ بولی تجھے بولنا ہی جے حضور واسطے دو کی کریں گا آبادنوں بچا کی یہ کسے دن آواز مالک نے بند کر دینا ہے ایک وقت ہونے ہیں مالک نے اس آواز بند کر دینا ہے تے جنی دیر آواز بند نہیں ہوں دی انو حضور واسطے کٹ دے کل تُو کبر چپ رمی میرا مصطفیٰ تیرے واسطے بول لے گا جنہوں میرے جملے ہی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہا دیوں کل کبر تُو چپ رمی چٹا کفن پا کے خار پا کے خوشبول آ کے دولہ بند کے حضور دا انتظار کریں تے رمی چپ میرا نبی تیرے واسطے بول لے گا تے جے کل ربی ساڑھے واسطے بول لے گا تے آج زندگی جیسی نبی واسطے بول لے تے اعلان پہ کرنے گلی گلی نگر نگر انوکھا نرالہ وزیشہ نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطہ نے آیا ارے بادشاہ ارے کج کلاہ نگاہیں چھکاہ اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت لگو خموشیاں توڑ دو زندہ بار بابار دیوانے دیوانے اللہ لوگوں خموش رہنے کا وقت نہیں ہے اب بولنے کا وقت ہے اب لوگوں کا بتانے کا وقت ہے کہ یہ غلامانے مصطفیٰ جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں یہ درود و سلام پڑھنا بھی جانتے ہیں اپنے کملی والے کا مقام بتانا بھی جانتے ہیں بلکہ اس سے بھی اگلا جملہ بولوں اس سے بھی اگلا جملہ بولوں ہم اگر درود و سلام پڑھنا جانتے ہیں اپنے آقا کا نام بتانا مقام بتانا بھی جانتے ہیں آج اس جملے کی ضرورت ہے وہ جملہ تیری نظر کر رہا ہوں سنی درود و سلام پڑھنا بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کا مقام بتانا بھی جانتے ہیں ارے سنیوں کو ان کی ماں نے یہ سبق دے دیا ہے کہ سنی اپنے نبی کا مقام منوانا بھی جانتے ہیں سنی ماں کے سنی بیتے اب حضور کا مقام منوانا بھی قیامت تک کوئی بندہ انشاءاللہ صدق حضور دے موڑ ایدنی جلت نہ کرے گا کہ حضور دے شان ختم نبوت دے میں کوئی گالت سوچ بھی لبا سوچ بھی کوئی نہ سکے گا انشاءاللہ کیوں یہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈر دے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کر دے آو حضور دے ملاد دے گل کریے الحمدودی علیف تو لے گے مدسر قدی یاسین قدی تواہا قدی والفجر قدی علم نشرا قدی وددہا حضور دے ملاد دے ملاد دے گا مدینے دے قریب فلانا ساڑھا پینڈ ڈیل ساڑھا جڑا امام ہے نا جنہوں امام مسجد آن دے لے منوینج لگتا ہے جنہوں منافق ہیں امیر المومنین کو لے آکے شکایت کرتا ہے امیر المومنین چھاڑا جڑا ہے مولوی ہے نا منوینج لگتا ہے جنہوں منافق ہیں آپ نے فرمایا کہ امام مسجد مطلق انجھ نہیں بولی تھا انہیں کہا حضور دے عمل منو داستے نے منو منافق لگتا ہے آپ نے فرمایا کوئی وجہ دے بیان کر کیوں تے نو منافق لگتا ہے عرض کرتا ہے یا امیر المومنین جدوں میں نماز بڑھان دے نا نماز اور میں گرویچ پڑھیا کوئی ہے بھی نبینا سی حضور و انہ جدوں میں نماز بڑھان دے نا سانو تے ہر رقعہ دے اندر صورت آباسہ وطولہ پڑھ دے اور ایک قال شاید تو اڈے سنن والی یا سنان والی ہے یا نہیں پر علماء کلو دے میں دعا لینا چاہنا کہ ایس وقت ایس امردی بھی ضرورتیں صرف کسے دی زبان تے بھی یقین نہیں کرانگے اور سچے سننے کی یہ پہچان ہے اس کے سینے پر یا رسول اللہ کا نشان اور نامتے بھی کمرو مائز نہیں کرانگے اور نامتے بھی کمرو مائز نہیں کرانگے اور سچے سننے کی یہ پہچان ہے یہ لے تھوڑی اضافت کرنا اب سچے سننے کی یہ پہچان ہے یا سینے پر حضور کا نالین ہے یا یار اللہ کا نشان ہے بولو رضوان اللہ ہر پارٹی نو چاہی دا یارو دا اکمن دا کیا اپنی پارٹی دا نشان لائے نہیں تو زبessional کے پارٹی بھر کر لائے جہنے پارٹی نہ تو سی مخلن سو تم کیوں نہیں لяться حضور دا نالہ نہیں نہیں تے لاؤ متے دے دل دے اطلاہ معقد evet دل دے اطلاہ نتاکامد کمرو جیمعی آجی صاحب نے لبائی کھا یا رسول اللہ دستی کر لایا ہے سجا کے لوکانو دسو دے سیئے سی حضور دے غلامہ اور انہوں نے کہا دا یا امیر المومنین وہ جنہا ساتھا مولوی ہیں انجل اغدادی میں منافق ہیں فرمایا کیا ہوں ہر نماز سورت ابا ساوات واللہ ہی پڑھتا ہے حضرت عمر نے جیدو گال سنی حالانکہ سورت ابا ساوات واللہ قرآن دی سورت پڑھئیے بھی تے اطراز کوئی نہیں سوابی لیکن امیر المومنین دا ایمان بیکھو جدو آپ نے سنننو ہر نماز سے چاہی پڑھ دے آپنو بھی شک گدریا فرمایا کوئی دالت کارا دالت کارا ہے آپ نے فرمایا بلا کے لیاؤنو حاضر خدمت ہو گیا وقت دا امام سی مسید دا پیش امام سی آ گیا آپ نے فرمایا بھی میں سننے تو جدو میں بلند وادنا کرات کرنا ہے تے سورت ابا ساوات واللہ پڑھنا ہے آگے جی حضور پر میں کیوں کہنا جی منویتنا محبت کیا کھنگا منویتنا لے سورتنا لے حالانکہ سورت قرآن دی قرآن نال محبت کرنا ہے ایمان نہیں پر میں جی گل دسنا پہ نا وہ نام تے بھی ایسی کمرو مائز نہیں کرانگی وہ نشان تے گل مکے گی فرمایا ابا ساوات واللہ نال تینو کیوں پیار تھوڑی جی گہری گل کرنا پہنے تیر توجہ سونڈو تینو ابا ساوات واللہ نال کیوں پیار کہنے لگا جی ابا ساوات واللہ جی سورت ہے نا ایدے بیچے میرے اللہ نے نا تھوڑا جا حضور نو تنبیح کیتی یہ سادے لفظا ماظر اللہ گستا کی مقصود نہیں اسی مان دی گھٹی تو یا دبے رسول کرنا جان لے گستا کی مقصود نہیں تو انو سمجھانا مقصود ہے صرف وہ امام صدقان لگا جی ایسی واسد منو ابن سبت واللہ نال پیارے ذرا سورت اللہ نے حضور نو کھچے ہے تھوڑی تنبیح کیتی یہ اچھا آپ نے فرمایا مینو سمجھ لگ گئی ہے تینو عباس وات واللہ اسواستے پیارے عمر تلوار مگائی اس پیش امام دا سر لا کے پرا رکھ دیتا حضورت اس تو پہلا ایک دو باتاں پہلا رزکا دیا عشق دیا سیدنا عمر بروک رضی اللہ تعالیٰ نو وقت امین المومنین نے جدو سنیا کہن لگا مینو عباس وات واللہ نال پیارے حضورت امین المومنین نے پوچھا کیوں پیارے وہ نے کہہ دے تھوڑی سرزش کیتی گئی ہے حضورت مطلق تھوڑی تنبی کیتی گئی ہے اس واسد میں دنال پیار کرنا حضرت یومرے پروک نے پرمایا ظالمہ اے دنال پیار کرنا ہے پورے قرآن دیا اندر کیا تو نہیں پڑیا میرے نبیدیں پارے رب نے پرمایا اینہ آ تو اینہ کل کو سر سوڑیاں میں تنو خیرے کسی رہ دا گیتا کیا قرآن دیا اندر تینو سورت ودوہا نظر نی آئی علم نشرا نظر نی آئی ونفجر نظر نی آئی یاسی نظر نی آئی تاہا نظر نی آئی تینو میرے نبیدیاں شانا نظر نی آیا تیرا فیصلہ امر دی تلوار کرے گی تیرا فیصلہ امر دی کچھا بولو تیرا فیصلہ امر دی تیرا فیصلہ امر دی تلوار کرے گی معلوم ہو یا کچھ ایسے بھی منافق ایس حد تاک بھی آقا دی زات نڑ بھوگز رکھن والے جیڑے صرف دیلے جو بھوگز رکھن آل سنت والوں ہمیں ان کا بھی محاسبہ کرنا ہے جو بحروپیے روپ بدلا کر روپ تبدیل کر کے اس پاک عظیم مشن میں شامل ہو گئے ہیں ان کا ظاہر اور ہے ان کا باطن اور ہے آج ہم صرف بات کو ختم کریں گے تو اس بات پر کریں گے رسول اللہ کا غلام مانیں گے تو اسے مانیں گے کہ سچے سنی کی پہچان سینے پر نالین مصطفی یا پھر یا رسول اللہ کا نشا دیگل مکانا لاما دیکھ زوگ دیگل بھی ضرور کرنی چاہنا اسے واسدے کی زی عظیم شاعر نے ان عاشقہ نے مطلقے لکھ دیتا ہے غلامان محمد محشر میں بھی پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ 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 بار بار کٹ دیو کچھ نہیں گھل غلامان محمد محشر میں بھی پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ ان کا نعرہ اجھے سارے آنکھیں ہی نہیں ان کا نعرہ نا نا انجو بھی نہیں تیری میری آواز ایتھو نکلے گمبہ دے خدرادہ بوسہ لے کے واپس آوے محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ ان جو حضور دے غلام بول دیں نا سانو کوئی اندرونی خطرے نا سانو کوئی بیرونی خطرے ساڑے عزت اسمت بھی اللہ دے رسول دے حوالے ساڑی جان بھی ساڑا مال بھی اللہ او دے رسول اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا علیہ السریف اندر صدقہ جناب محترم حاجی محمد زفر صاحب دا احتمام کرنا حضور دا ملاد سجانا حضور دا ملاد بنانا حضور دا ملاد منانا آپ احباب دا تشریف لیونا علماء کرام دے تشریف آورینو اور میں نا چیز دی حاضرینو اللہ اپنے اور اپنے محبوب دربارج قبول فرما کے ساڑے سب دے واسطے ذریعہ مجاز بنائے وما علیہ